سلام علیکم کیسے ہیں بھائی صاحب خیرت سے ہیں وعلیکم السلام آگا یا علی مدد یا علی مدد ٹھیک ٹھاک ہے آپ کہاں سے کال کیا بھائی صاحب آپ نے اللہ آپ کو عزت دے حکم کریں کیا حکم ہے بھائی آگا ایک تو میرے سوال آتے ہیں وہ میں کروں گا اور پھر آپ انشاءاللہ شہادتین پڑھوں گا میں سنسا پھر میں لیدی اس مکتب میں کہ آپ انشاءاللہ میں مذہب حقہ میں آگیا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ وسیلہ بنیں میرے لیے سر میرے ایک تو سوال دکٹر زبین صاحب سے بات پر میں چاہوں گا سر میں نے ان کی کافی ویڈیو سنی ہے ان کے تو اقائد بھی دور سنیں گے مروان کو بھی جنت کا ٹکٹ دیتی ہیں ہماویہ کو بھی جنت کا ٹکٹ دیتی ہیں اور یہ بحث ہیں آگے ہیں اور سر انہوں نے سٹارٹنگ پر ایسی کی ہے کوئی بھی جہانتے بوجھتے بھی جہنم جانا جاتا لیکن کچھ ایسی یقنے ہیں وہ حق کو پہچان سنیم نہیں کر رہی ماشاءاللہ سکھ ہوتا ہے ہم اہل سنت میں رہے ہیں جو آپ نے حدیث بیان کی جو امامت کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا وہ اس نے پرسیسری کی ضائع کر دی میں اہل سنت میں تھا شوفی ازم میں تھا وہ سوکھیا کو مانتا تھا یہ حدیث تو نہیں مجھے پتا تھا یہ حدیث ہے آپ کے مجھے پتا کلا میں ساری زندگی کی بچپن میں تو بتا ہوا کہ یہ سپیر کی بیعت کرنی ہے کیونکہ جو بیعت کے مغیر چلا گیا وہ اب سمجھائی وہ بیعت تو امام زمانہ کی بیعت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے خنماز ہمارے دماغوں میں بھرے گئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم بس راہی حقہ پہ آئیں ہیں ماشاءاللہ آپ نے بیان کیا تھا شیعہ نور سے بنے ہیں پوچھنا چاہوں گا وہ نور ان کی طربت کا نور ہے اس کو ایکسپرین کر دیں اور ایک سر میرا اور سوال جی دیکھیں یہ بہت سارا روایات میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیعوں کو اہل بیت علیہ السلام کے نور سے خلق کیا ہے وہ چاہے کسی بھی ماں باپ سے ہوں ناسبی باپ سے بھی ہو تو اس کی باپ کی نجاست اس کو نہیں لگتا شیعہ کو نہیں لگتا اللہ تعالیٰ نے شیعہ کو میں ایک منٹ آپ کو وہ حدیث میں دکھا دوں کہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کے نور سے خلق کیا ہے ملائزہ فرمائیے میرے محترم ناظرین یہ کتاب ہے الاصول من الکافی جز نمبر ثانی جز نمبر دو چابدار کتب الاسلامی ہے صفحہ نمبر تیرہ قون المؤمن فی صلب القافر مؤمن مثلا اس کا باپ باپ کافر ہے ہندو ہے بہت سارے لوگ ہیں ان کے چار پشت پانچ پشت یا دس بیس پشت پیچھے جائیں تو وہ یا ہندو ہیں یا سکھ ہیں یا عیسائی یا کچھ ہیں اگر مومن کافر کے شرک میں تو یا کوئی شرم کی بات ہے اس میں کوئی عیب ہے تو فرمایا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مومن کا نطفہ جب کافر کے سلب میں ہوتا ہے اس کو کافر کا کی نجاست اس کو لگتی نہیں کافر کا کفر اس کو نہیں لگتا پھر وہ مشرکہ کی رحم میں چھپ چلی جاتی ہے اور اس کو بھی اس کو شر نہیں لگتی وہ جب اپنی ماں کے رحم میں ہوتا ہے اپنی دادی پردادی کے رحم میں ہوتا ہے اس کا نطفہ اپنے باپ کے سلب میں پردادی کے رحم میں ہوتی ہے اس کا شر نہیں لگتا اچھا اس کے روایت بھی بہت زیادہ ہیں میں آپ کے خدمت میں عارض کروں کہ یہ کتاب ہے کتاب المحاسن شیخ احمد محمد ابن خالد برقی رحمت اللہ علیہ کی اس میں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں یہ صفحہ نمبر ایک سب اکتیس حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی خلق المؤمنہ من نور عظمتی وجلال کبریائے اللہ تعالیٰ نیشیوں کو مؤمنین کو اپنے نور عظمت نور کبریہ سے خلق کیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتا ہے ان اللہ تبارک و تعالی خلقنا من اعلا علیین و خلق قلوب شیعتنا مما خلقنا من اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعلا علیین سے بلند ترین پاکی سے خلق مواد سے خلق کیا پاک ترین مواد سے خلق کیا اور ہمارے شیعوں کے ارواح کو بھی اسی مواد سے خلق کیا و خلق عبدانہم من دونہ ذالک لیکن شیعوں کے جو بدن ہے اس کا مواد ایک مرتبہ پائنٹر ہے پائنٹر درجے سے بنا ہے لیکن ان کا جو روح ہے ان کا جو قلب ہے دل ہے اس نور سے بنا ہے اسی نور سے بنا ہے جس نور سے اللہ تعالی نے احل بیت علیہ السلام کو خلق اس طرح کے حادیث بہت سارے ہیں یہ مزید کوئی سوال تھا آپ کا آگا میری ایک پرخواب تھی آپ سے کیونکہ ہم تو گزاری چاہتی آپ نے ایک پروگرام کیا کریں کہ اصلاح ہو سکے معاشرتی اصلاح اور حکومی کے کیا فرمان ہیں معاشرے میں رہنے کے لیے ان پر ذرا مناظرات دکھتے ہیں ہم بہت اچھی بات ہے لیکن ایک ادھا پروگرام اس پر بھی کیا کریں انشاءاللہ اچھی بات انشاءاللہ آپ شادت ہیں ان پڑھنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہدن لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ جی سمجھے نہیں آئے مجھے وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله و اشہد ان فاتمت الزہراء سیدت نساء العالمین سیدت النساء العالمین و اشہد ان علیان و اشہد ان علیان امیر المؤمنین امیر المؤمنین و خليفة اللہ و خليفة رسوله و خليفة رسوله و و سیه بلا فصل و و سیه بلا فصل و اشہد ان الحسن والحسین و علی بن الحسین و محمد بن علي و جعفر بن محمد جعفر بن محمد و موسیٰ بن جعفر و موسیٰ بن جعفر و علی بن موسا و محمد بن علي و محمد بن علي و علی بن محمد وعلي بن محمد والحسن بن علي وحسن بن علي والامام المهدي والامام المهدي ابن الحسن خلفاء الله وحجج الله وائمت الهدا ووسیاء رسول الله آج سے میں چودہ معصومین علیہم السلام کا بارا ائمہ علیہم السلام کا آج سے میں چودہ معصومین علیہ السلام کا بارا معصومین علیہ السلام کا غلام ابن غلام ابن غلام غلام ابن غلام ان کی اطاعت اور ان کی نصرت اور ان سے محبت میرا دین ہے ان کی اطاعت ان سے محبت اور ان کی نصرت میرا دین ہے ان کے دشمنوں پر بے شمار لعنت بیجتا ہوں ان کے دشمنوں پر بے شمار لعنت بیجتا ہوں اور ان کے دوستوں سے محبت کرتا ہوں اور ان کے دوستوں سے محبت کرتا ہوں اللہ آپ کو عزت دے اللہ آپ کو انشاءاللہ نمونہ بنائیں دوسرے بھائیوں کے لیے کہ انشاءاللہ وہ آپ کے نقش قدم پر آپ سے سیکھ لیں اور اس راستے میں انشاءاللہ مزید لوگ آ لیں بہت مہربانی اللہ آپ کو جزائے خیر دیں اللہ آپ کو عزت دیں اللہ آپ کو طول عمر دیں اللہ آپ کو حسن عاقبت اتا فرمائیں